اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل آج ہم بنائیں گے مینگو آئسکریم گرمے سب سے پہلے مینگو کو چھیل لیں اور اس کو مینگو کیوبز میں کٹ کر لیں مینگو آئسکریم گرمے بنانا بہت ہی آسان ہے بس آپ تمام ریسپی کے سٹیپس کو فولو کریں اور بھی مزے مزے کی ریسپیز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینلنگ کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھیولا کریں اب تمام کیوبز کو ایک بلینڈر میں ایڈ کریں گے ساتھ میں ہم دوس چامل کریں گے چینی ایڈ کریں گے اور اس کو اچھے سے بلینڈ کر لیں گے مینگو کی بھیوری کیار کر لیں گے ساتھ ہی دوسرے باول کے اندر ہم فریش فریم ایڈ کریں گے کنڈنس ملک ایڈ کریں گے ان دونوں چیزوں کو ہم بیٹر سے اچھے سے بیٹ کر لیں گے تاکہ ایک فلفی سا سموز سا بیٹر تیار ہو جائے مینگو تو ہر کسی کا فیوریٹ پروڈ ہے مینگو کی اور ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میرے چینل پر بہت سی مینگو کی ریسپیز آویلیبل ہیں کریم اور کنڈنس ملک کا مکسچر آرموست تیار ہے اب اسے ایک بول میں ٹرانسفر کریں گے اور تھوڑا سا بیٹر میں بچا کے رکھ لوں گی وہ بعد میں یوز کریں گے یہاں پہ مینگو پیوری بیس میں ایڈ کریں گے تقریباً ایک چھٹکی سکندے فوڈ کلر ایڈ کریں گے اور اسے اچھے سے مکس اپ کر لیں تاکہ سارا جو بیٹر ہے وہ یک جہاں ہو جائے جیسے ہی تمام مکسچر اچھے سے مکس اپ ہو جائے گا ہم اسے کنٹینر میں ایڈ کرتے ہیں اور جمانے کے لیے فریج میں اسے رکھ دیں گے یہاں پہ میں نے کیک بنانے والا پینیوز کیا آپ کوئی بھی کنٹینر جمانے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اب اسے ریپ پیپر سے کور کر دیں اور پانچ سے چھ گھنٹے کے لیے اسے جمانے کے لیے فریزر میں رکھیں یہ دیکھئے چھ گھنٹے کے بعد یہ ہلکی سی فریز ہو گیا اب اس کے اندر بچا ہوا بیٹر ڈالیں گے اور اچھے سے مکس اپ کر کے اسے دوبارہ سے جمانے کے لیے چھ سے سات گھنٹے کے لیے فریزر میں رکھ دیں گے آپ بھی یہ آئس کریم کی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے اور کمنٹ میں بھی شیئر کیجئے آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی تقریباً آٹھ گھنٹے کے بعد مہنے سے نکالا ہے اور یہ بہت ہی مزے کی آئس کریم تیار ہو چکی ہے اب ہم آئس کریم کو سرونگ کے لیے ڈش میں نکالتے ہیں دیکھیں کتنی ہی اچھے طریقے سے جمع ہے میں یہاں پھر آئس کریم سکوپ یوز کروں گی یہ دیکھیں جیسے بزار سے آئس کریم ملتی ہے سیم ویسی ہی بن کے تیار ہوئی تھی آپ بھی اسے ضرور ٹرائی کیجئے اور مزے مزے سے انجوائے کیجئے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک اینڈ شیئر کرنا مات بولیوں اور کمنٹ میں بھی بتائیں کہ آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ہے ملتے ہیں نیکس نیو ریسپی کے ساتھ اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ